اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت مسئددار سی ریسیپ لے کر رہی ہوں جو چکرن کر ہائی کی ہے اور یہ ریسٹورنٹ اسٹائل میں ہم بنائیں گے اور بہت ہی مسئدگی ہماری یہ بنتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ بلکل اسی اسٹائل میں بنائیں وہ جو ہم گھر میں مسائلے اکسا زیادہ کرنے کے چکر میں اپنی چیزیں خراب کر لیتے ہیں وہ پھر نہیں بنے گی جیسے ہم باہر ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں تو اس میں آپ پیاس کا استعمال بلکل نہ کریں تو جیسے جیسے میں بنا ہوں اور میری ریسیپ کو فالو کریں گے تو آپ کی بہت اچھی بنے گی مزیدار کڑھائی بنی ہے اور بہت دیکھیں آپ دیکھنے میں بھی کتنی دلکش نظر آ رہی ہے اور کھانے میں بہت خوش زائقہ بنی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل والی شنواری کڑھائی بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے تو لیا ہے اوائل ایک کپ کے قریب ہم اوائل لیں گے ٹو کیجی میرے پاس چکن ہے تو میں یہ ڈال رہی ہوں سب ہم اس طرح سے ڈال دیں گے ٹو کیجی ہے میرے پاس چکن اس کو میں ہلکا سا اوائل کے اندر کروں گی فرائی تاکہ کلر چینج جائے پھر ڈال دیں گے ہم اس میں اڈرک لہسنگا پیسٹ یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہو چکا ہے تقریباً پانچ پیل تک میں نے اس کو اوائل یہ فرائی کیا دو ٹی سپون بھر کر میں ادرک لہسنگا پیسٹ دال گئے ہم اس میں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاپ ٹی سپون کے قریب ہلکی ہلکی سے کلر جو ہے بہت خوبصورت آئے گا کر دیں گے میں اس کی اچھی سی mixیں تاکہ ہلکی ہلکی کو ہلکے وہ نکل جائے ون ٹی سپون بھر کر میں ابھی نمک ڈال دیں گے ہوں اگر کم ہوگا تو ہم وڈ بھی ٹال سکتے ہیں یہ دیں کہ میں نے چھے تماؤٹر لیا ہے جو بڑے سائز کے تھے تو یہ میں ڈال دوں گی باریک میں نے کٹ لیا ہے اس کو کچھ کا چھلکا ہوتا رہا ہے کچھ ایسے ہی کٹ لیا ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے اس میں تماؤٹر تماؤٹر ہمارے اچھے سے ملڈ ہو چکے ہیں چکن کا اپنا اور تماؤٹر کا یہ پانی ہے تو اس میں میں ڈال دی ہوں ورم ٹی سپون کے قریب پوٹی وی مرچ یہ ڈال رہی ہوں تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا پانی خوشک جائے گا یہ کٹا دھنیا اور کٹا زیرہ ہے میرے پاس اور پریک پیپر ہے اچھا جیس کا ہلکہ ہلکہ پانی خوشک ہونا چیز ہو گیا ہے تو میرے پاس یہ کٹا دھنیا ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ون ٹی سپون میں یہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی میں ڈال رہی ہوں فلیور کے لیے اس میں ادرک ثابت بعد میں ڈالیں گے باقی کڑھائی کا تقریبا پانی خوشک ہونے ہی والا ہے اس میں دو ٹی بلی سپون میں یہ دہی ڈال رہی ہوں دہی سے جو ہوتا ہے ٹیماتر کا میٹھا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا جو خلیور آتا ہے اب میں اس میں ڈال دی ہوں ون ٹی بلی سپون ہی بھر کر میں نے بلیک پیپر لیے یہ ڈال دی بلیک پیپر جیسے ہی ہم ڈالیں گے کلر بہت پیارا سا آنا شروع جاتا ہے جیسے ایک ریسٹا ہی سٹائل کا کلر ہوتا ہے کر لیں گے اس کے اچھے دی ابھی پانچ منڈ ہمیں اور لگے گی بھنائی میں چار سے پانچ ہم ڈال رہی اس میں ہری ملچے باکی میں گارنیش کے لیے اور کٹ کے اگر اوپر سے کھاتے ہیں یہ میرے پاس دو ٹی بلی سپون کے قریب ٹی میں ملک پیک کی یہ ڈال رہی ہوں اس سے بہت زیادہ اس میں جو ٹی بھی ہے اس کے مسالہ اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہو چکی ہے بہت مزے کی اور بہت ہی اچھی بنی ہے تو میں اس کو کرتی ہوں ڈیش آؤٹ اب ہم کڑھائی کو کریں گے ڈیش آؤٹ تو یہ بہت مزے کی ہماری کڑھائی تیار ہوئی ہے ہم اس کی گارنیش کریں گے ہری دھنیے سے اور ہری ملچے تم نے ڈالی ہوں لیڈی اور ادھرک سے کیونکہ اس میں یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں بہت مزے کی یہ شنواری سٹائل کی اور ریسٹورینٹ کی بنی ہے بہت مزے دار بنی ہے بہت سپائسی سی مزے دار کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا تو آپ اس کو چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں تو اچھی لگے گی اسی ریسیپی کو آپ ہے نا اسی طرح سے بنائیں گے آپ کی انشاءاللہ ضرور اچھی بنے گی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا ملیں گے پھر کسی اور اچھی ریسیپی ساتھ اپنا بہت سا خیر رکھئے گا اللہ حافظ آج ہم بنا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزے دار سی ٹکن کڑھائی یہ بلکل شنواری سٹائل میں ہم بنائیں گے بہت مشہور ریسٹورینٹ اینڈیا یہ اور مزے دار بنتی ہے ریسٹورینٹ اینڈیا سٹائل کی بنے گی دھر میں عموماً ہم پیاس وغیرہ کا جو استعمال کر لیتے ہیں مسالے بنانے کے چکر میں وہ بلکل ہم نہیں ڈالیں گے یہ بہت ہی مزے کی اور سپائسی سی بنی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا مجھے تو اس کے بنانے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ سپائسی بھی نہیں چاہیے بس میں نے کٹی مرچ سیرہ دھنیا نمک اور ٹماتر ہری میٹ کا استعمال کیا ہے دو کیجئے کی میں نے یہ بنائی ہے ٹو کیجئے کی چکن کڑھائی بنائی ہے اور آپ بزار سے بہتر پائیں گے آپ خود بنائیں گے تو دل سے بنائیں محبت سے بنائیں اپنے پیاروں کے لیے تو کھانا خود بخود اچھے بنے گا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے آپ بنائیں تو کھانے میں برکت بھی بہت ہوگی چلیں شروع کرتے ہیں محبت سے بنائیں گے